لوگ سلطان الاولیاء غوث العظم دستگیر کی تاثیر کی باتیں پوچھتے ہیں کہ اتنی تاثیر تھی کہ آپ جب بیان کرتے تھے تو کوئی مجمع ستر ہزار سے کم کا نہیں ہوتا اور جب بیان ختم ہوتا تو ایسے اثر کرتا بیان کہ اس مجمع میں موجود کئی لوگوں کی روح نکل جاتی کئی تو بے ہوش ہو جاتے کئی تو وجد میں آ کر اپنے کپڑے پھار لیتے تھے اس لیے کہ رب زلجلال کی ملاقات کی باتیں جنت کی نعمتوں کی باتیں یا جہنم کے عذابات کے خوف کی باتیں ایسے غوث پاک کی زبان سے نکلتی تھی کہ لوگ دم بخود رہ جاتے تھے اور مجمع پر ایسا سناٹہ تاری ہوتا کہ کوئی کسی اور چیز کی طرف توجہ تک نہیں کرتا یہاں تک کہ ایک مرتبہ غوث العظم دستگیر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما رہے تھے مجمع پر ایک چیل آئی اور چین 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 کی آواز کرنے لگی اور ظاہر سی بات ہے لوگوں کا حال کبھی کبار ایسا ہوتا ہے ادھر سے آواز آئی ادھر دیکھ لیا ادھر سے آواز آئی ادھر دیکھ لیا پیچھے کسی نے تھوڑیا سے شور شرابہ کیا سارے اس طرف متوجہ ہو گئے یہاں ممبر پر نائب رسول ہو مقرر ہو وہ بولتا رہ جائے لیکن لوگ اس آواز کی طرف دیکھتے ہیں میرے عزیز ہو یہ مجلس رسول کی بے عدبی ہے مجلس رسول کی توہین ہے صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ مجمعین کے آداب یہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرماتے ہیں ایسے بیٹھتے تھے کہ اگر ان کے اوپر سے رائی کے دانے اچھا لے جاتے تو رائی کا دانہ زمین پر نہیں گرتا ان کی گودوں میں گر جاتا اتنا اوہ سب صحابہ متصل ہو کر لگ کر کے بیٹھتے تھے اور خاموش ایسے ہوتے کہ سروں کو تک نہیں ہلاتے اگر ان کے سروں پر انڈے رکھ دیے جائیں تو وہ بھی ساکت و جامت کھڑے ہو جائیں گے گریں گے نہیں یہ ان کے آداب تھے دبی تو میرے عزیزوں اولیاء کاملین کی محفلوں کے بھی آداب وہ تھے آج آپ اپنے جلسوں میں آداب بجا لائیں سب سے پہلے ان آداب کو ملحوظ رکھیں باوضو بیٹھنا چاہیے دل میں ایک نرمی لے کر بیٹھنا چاہیے یہ سوچ کر بیٹھنا چاہیے یہ ایسی مجلسیں ہیں جس میں بنفس نفیس خود رسول اللہ تشریف لاتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوتی ہے اور یہ اپنے ذہن و دماغ میں لے کر بیٹھنا چاہیے اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے رب تعالیٰ کی رحمت کے ملائکہ اترتے ہیں اور پوری مجلس پر اپنے پروں سے سایا کرتے ہیں جب ایسی مجلسیں ہوتی ہیں تو پھر ہمیں دوسری طرف توجہ دینے کا خیال کیوں آتا ہے سرکار سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نو مجلس میں بیان کر رہے ہیں چیل کے آواز آ رہی چلا رہی کچھ لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگ گئے یہ توہین ہے یہ بارگاہ غوثیت کا جب بیان ہو رہا ہو تو اس طرف اس طرف توجہ دینا بے عدوی خیال کیا جاتا تھا تو غوثیت پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کیا صرف اپنی نظریں اس چیل کی طرف اٹھائی ایک نظر اٹھنا تھا کہ چیل کا موہ الگ اور دھڑ الگ ہو کر گر گیا تڑپتی ہوئی زمین پر آ گئی مر گئی اور غوثیت پاک اپنا بیان جاری رکھتے رہے مجمع میں سناٹا ہو گیا ظاہر سی بات ہے نظروں کے جلال کا حال یہ ہے کہ سر الگ ہو جائے گا دھڑا الگ ہو جائے گا پھر سارے خاموش ہو گئے اور پورا بیان مکمل ہوا اور خاموش ہونا بھی ہے وہ جلال بھری نظر جو چیل پہ پڑی کہیں یہاں پڑ جائے تو غوثیت پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کا بیان ختم ہوا اور پھر آپ ممبر سے اتر آئے اس چیل کے پاس گئے اس کا جسم اٹھایا تھنڈا پڑ چکا تھا بہت دور اس کا سر پڑا ہوا تھا اس کی منڈی کو لیا اس کے موہ کو لیا اور دھڑ کو لیا دونوں کو جوڑا اور کہا قم بے ازن اللہ اللہ کے حکم سے اڑ جا وہ چیل پھر زندہ ہوئی اور اڑتی چلی گئی مجمع میں آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے عبدالقادر کو یہ قدرت عطا کی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب یہ چاہے کسی کے سر کو الگ کر دے لیکن جب چاہے تو اس کے سر کو جوڑ بھی دے ہے